بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نزلہ کا شمار خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انجان نصاروں میں ہوتا ہے جو دعوت حق کے آغاز خی میں ہر قسم کے نتائج وواقب سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑے اور لوائے توحید کو تعم کر السابقون الولون کی مقدس جماعت کے رکن بن گئے ان کا تعلق قریش کی شاہ بن عدیث تا سن چار بعد بیست کے آوائل میں جب حکم خداوندی نازل ہوا کہ احکام الہی برملہ سنائیے اور مشتقین کی محالفت کی پرواہ نہ کیجئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو آشکارہ کر دیا اور قلع عام مشتقین کو رائے حق کی طرف بلانے لگے اس کے ساتھ ہی کفار قریش کے کہر وعظب کا آتش وشاہ پوری قوت سے پٹ پڑا اور انہوں نے اہل حق پر جور و ستم کا احسالہ متناہی سلسلہ شروع کر دیا کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی جب پانی سر سے انچا ہو گیا تو سن پانچ بعد ابیست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضا اللہ عنہم کو مشورہ دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبس چلے جائیں جہاں ایک نیک بادشاہ کی حکومت ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا چنانچہ چند صحابہ اور صحابیات رضا اللہ تعالی عنہم کا ایک محتصر کافلہ ہجرت کر کے حبس چلا گیا اگلے سال چھے بعد ابیست میں ایک بڑا کافلہ عاظم حبس ہوا اس میں حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہم کے فرزند نومان بن عدی رضی اللہ تعالی عنہم اور چچا اروار رضی اللہ تعالی عنہم بن عبدالعزے بھی شامل تھے ایک کافلہ حریت کے ساتھ حبس پہنچ گیا اور اس میں شامل سبھی اصحاب رضا اللہ کی ہاتھ رخنسی خوشی غریب الوطنی کی زندگی گزارنے لگے لیکن چند سال بعد حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہم شدید بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں ان کی وفات ہو گئی مہاجرین حبشہ میں وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حبش کے غریب قدہ میں سفر آخرت اختیار کیا اور وہیں فیوند حاق ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دو بیٹے نومان اور نعیم رضی اللہ تعالی عنہم اپنی یادگار چھوڑے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ان کے چچا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہم بن عبدالعزے بھی وفات پا گئے اور حبشہ میں دفن ہوئے یوں سرزمین حبش کو السابقون الولون کی مقدس جماعت سے تعلق رکھنے والے بہترین انسانوں کا مطفن بننے کا شرف حاصل ہو گیا حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہم بن نزلہ کے فرزن حضرت نومان رضی اللہ تعالی عنہم کا اشمار مشہور صحابہ میں ہوتا ہے وہ بھی دعوت توحید کے آوائل میں والد گرامی کے ساتھ مشرر رب اسلام ہو گئے تھے اور انہی کے ساتھ مکہ سے حجرت کر کے حبشہ گئے تھے والد گرامی کے وفات کے بعد وہ حبش ہی میں مقیم رہے ہیں بارہ تیرہ سال کی غریب الوطنی کے بعد جب مہاجرین کا ایک کافلہ حبش سے قازم مدینہ ہوا تو حضرت نومان بن عدی رضی اللہ تعالی عنہم ہو بھی اس میں شامل ہو گئے جب یہ اصحاب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضو حیبر کی لئے تشتیف لے گئے ہیں یہ سن ساتھ حجر کا آغاز تھا ان اصحاب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے ہوئے تیرہ برس گزر چکے تھے اور ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کو ترس رہی تھی مدینہ میں بیٹھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتظار کرنا گوارہ نہ ہوا سب بڑے زوک و شوق سے ڈیر سو میل کا سفر توے کر کے حیبر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابوسی کا شرف حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرہ برس کے ان بچ لے ہوئے جان نصاروں کو دے کر بہت خوش ہوئے ایک ایک سے معانی کا فرمایا اور ایک ایک کی پیشانی چومی پھر ان سب کو حیبر کی مال عنیمت میں شریع کر کے دوسروں کے برابر حصہ دیا حضرت نومان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوشگو شائر اور بہت لائک آدمی تھے حمیر المؤمنی حضرت منفاروغ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے انہیں بیسان کا عامل یا مخصل حراج مقرر کر دیا جب نومان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں مدینہ سے چلنے لگے تو ان کی بی بھی ان کے ساتھ پردیش جانے پر تیار نہ ہوئی چنانچہ وہ تنہا چلے گئے بیسان بڑا سر سبز اور شاداب علاقہ تھا حضرت نومان رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ وہاں جا کر بہت مصرور ہوئے اور ایک دن بی بی کو بلانے کے لئے ایک شوق انگیز غزل لگ ڈالی جس کے کچھ اشخار یہی ہیں کوئی ہے جو میری بی بی کو یہ حبر پہنچا دے کہ تمہارے شوہر کو شیشے کی گلاس اور فیروزی جگ سے شراب پلائی جاتی ہیں جب گانا سننے کو میرا جی چاہتا ہے تو سر راہ ناچنے والا چنگ نواز اور گاؤں کا مقدم مجھے گانا سناتے ہیں اگر امیر المؤمنین کو معلوم ہو جائے کہ میں ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹے قلعے میں بیٹھ کر شراب پیتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ناراض ہوں گے حضرت الفاروق رضی اللہ عنہ کو کسی ذریعے سے ان اشخار کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت نومان رضی اللہ عنہ کو یہ حد لکھا تمہاری نظم میں نے سنی واقعی مجھے تمہارے یہ شعر برے لگے اور میں تمہیں معذول کرتا ہوں ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اشخار سن کر فرمایا بلا شبہ یہ اشخار مجھے بہت برے لگے ہو اگر کوئی نومان کے پاس جائے تو اسے کہہ دے کہ میں نے انس کو معذول کر دیا ہے علمہ ابن سعید رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت نومان رضی اللہ عنہ نے حت لکھریا خود حاضر ہو کر صفائی فیش کی کہ یہ مہا شائری ہیں حقیقت سے اس کو کوئی واسطہ نہیں لیکن حضرت مرفاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا عذر قبول نہ کیا اور فرمایا ایسے اشخار کہنے کے بعد تم میرے عامل نہیں رہ سکتے معذز ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ